اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس فرسٹ ویر مہت کا چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے آج اس کا لیکچر نمبر فور اور اس میں جو بنیادی فرمولے ہم یوز کر رہے ہیں نائن گوان ون میں وہ پہلے میں نے لکھ دیا ہے ادھر کہ ون ڈگری کس کے برابر ہوتا ہے جب اسے ہم ڈگری سے ریڈین میں کنوارڈ کریں گے تو یہ فرمولہ یوز کریں گے ون ڈگری is equal to پائی اوور ون ایٹی ریڈین پھر جب ہم ریڈین سے اس کو کنوارڈ کرتے ہیں ڈگری میں تو پھر ون ریڈین is equal to ون ایٹی ڈگری اوور پائی کے اور پھر اسی طرح جو ہم نے باقی جو فرمولے پڑے تھے کہ l is equal to r theta and r theta is equal to l over r تو آج ہم question number 10 start کرنے جا رہے ہیں question number 10 ہے students a horse is tethered a peg by a rope of 9 meters length اب یہ گھوڑا جو ہے وہ 9 meter لمبی جو wire ہے رسی ہے rope ہے اس کے ساتھ کیا بندہ ہوا ہے تو یہ rope of 9 meter جو اس کے length نہیں کیونہ یہ radius ہے اس کا ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے length of rope لیکن دراصل ہے یہ کیا radius کیونکہ یہ جب وہ گھوڑا جو ہے circular move کرتا ہے تو یہ پھر کیا radius ہوتا ہے r is equal to 9 meter اس کے بعد آگے اگر چلیں ہم تو پھر ہے کہ and it can move in a circle with the peg as center if the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight how far will it have gone when the rope has turned through a through an angle of 70 degree اور angle جو ہمیں گیون ہے وہ کیا ہے 70 degree ہے تو students جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک چیز مدے نظر رکھنے پڑتی ہے کہ angle جو ہمارا theta وہ ہمارے پاس کیا ہے radian میں ہونا چاہیے جبکہ یہاں کس میں وہ گیون ہے وہ degree میں گیون ہے تو پہلے اس سے ہم کیا کریں گے konvoid کریں گے کہ اس میں radian میں تو پہلے angle کو konvoid کرتے ہیں theta is equal to 70 degree تو پھر اس سے ہم لکھ سکتے ہیں theta is equal to 70 multiply by 1 degree now theta is equal to 70 multiply by 1 degree is equal to pi over 180 radian تو اس کے جگہ یہ value ہم put کریں گے اب جب اس سے simplify ہم کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا 7 pi over 18 radian تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا angle آ گیا کس میں radian میں اب ہم formula put کریں گے اس میں we know that l is equal to کیا ہوتا ہے r theta کے اب ہم نے l find کرنا ہے length r اور theta کی value ہمیں given ہے تو اس کے جگہ values put کریں گے l is equal to r theta تھا اب r کی جگہ اس کے value put کریں گے ہم r کس کے برابر ہے r is equal to 9 meter r کی جگہ 9 multiply by theta کس کے برابر ہے 7 pi over 18 تو جب اس سے simplify آپ کریں 9 ones are 9 9 twos are 18 تو یہ کیا آ جائے گا 7 over 2 pi اب آپ کیا کریں گے 7 over 2 multiply by pi کی جگہ اس کے value put کریں گے 3.14159 تو اب ان سے آپ کیا ہے multiply کریں اور divide کریں تو پہلے ہم multiply کرتے ہیں 7 multiply by 3.14159 پھر اسے ہم divide کس پہ کر دیں گے 2 پہ تو یہ students ہمارے پاس آ رہا ہے 10.995 5 5 5 یا approximately اسے آپ جو ہے equal to link سکتے ہیں 11 کے 11 کیا آ جائے گا meter تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا l is equal to 10.995 5 11 meter یہ ہمارا answer ہو جائے گا اب students next question کی جانے پڑھتے ہیں next question question number 11 question number 11 ہے the pendulum of a clock is 20 centimeter long اب آپ جانتے ہیں pendulum جیسے گھڑی کی سوئی ہوتی ہے تو وہ center سے center کے گھرد گھومتے ہیں مطلب وہ بھی کیا ہے radius show کر رہی ہے pendulum جو ہے تو pendulum radius جو ہے مطلب وہ ہمیں کی معنی ہے r is equal to 20 centimeter and it swings and it swings through an angle of 20 degree each second اب ہار سیکنڈ میں وہ جو گھومتا ہے angle اس کا کیا بنتا ہے 20 degree how far does it does the tip of the pendulum move in one second کہ کتنا جو distance ہے وہ cover کرتی ہے جب اس گھڑی کا جو pendola میں وہ ایک second آگے move کرتا ہے تو ہم نے مطلب کیا ہے distance length جو ہے distance جو ہے وہ ہم نے کیا ہے find کرنا ہے اب پھر آپ دیکھیں اگر theta تو ہمارے پاس وہ کس میں ہے degree میں ہے تو اس سے پہلے گنبال کریں گے radian میں theta is equal to 20 degree ہے تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں theta is equal to 20 multiply by 1 degree now 20 multiply by 1 degree is equal to pi over 180 radian تو 21s are 20 29s are 180 تو یہ کیا آ جائے گا pi over 9 radian یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا angle آ جائے گا اب ہم find کیا کرنا ہے distance find کرنا ہے l find کرنا ہے تو ہم formula put کریں گے آپ لکھیں گے we know that ہم جانتے ہیں کہ l is equal to r theta تو l is equal to r کی جگہ اس کی value 20 multiply by theta pi over 9 تو l is equal to 20 multiply by 3.14159 3.14159 over 9 جو 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 پینڈولم ہے وہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 6.98 سینٹی میٹر جو ہے وہ فاصلہ تائے کرے گا یہ ہمارا آنسر آ گیا اب next question question number 12 question number 12 میں آگر آئے ہم تو یہ ہے کہ assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiply by 10 raised to power 6 kilometer and an angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of my year 9.3 multiply by 10 raised to power minus 3 radian find the diameter of the sun ہم نے diameter find کرنا ہے مطلب hole جو اس کا ہے L اس میں مطلب ہم نے کیا find کرنا ہے تو L ہم نے find کرنا ہے جبکہ R اور theta کی value جو ہمیں given ہے R کیا ہے جو distance from the earth to the sun 1.48 multiply by 10 raised to power 6 kilometer اور اسی طرح پھر theta بھی ہمیں given theta is equal to angle of 9.3 multiple have 10 raised to power minus 3 radian تو theta اس میں اگر ہم دیکھیں theta already کیسے given ہے radian میں تو اس سے ہمیں convert کرنے کی ضرورت نہیں simply ہم کیا کریں گے formula put کریں we know that L is equal to r theta l is equal to r کی جگہ اس کے value put کریں 1.48 multiplied 10 raised to power 6 اور پھر theta کی جگہ multiplied by theta 9.3 multiplied by 10 raised to power minus 3 radian اسے پھر ہم لکھ سکتے ہیں l is equal to 1.48 8 اب جو power کے بغیر ہیں انہیں آپس میں multiply کر لیتے ہیں 1.48 multiply 9.3 multiply 10 raised to power 6 اور یہ 10 raised to power minus 3 ہے جب اسے نیچے بٹے میں ہم لائیں گے 10 raised to power کیا ہو جائے گا 3 اب students l is equal to آ جائے گا پہلے ہی ہم multiply کر دیں 1.48 multiply by 1.48 نہیں ہے students یہ 148 ہے sorry 148 148 multiply 10 raised to power 6 تھا اب ہم اسے کیا multiply کریں گے 148 multiply 9 point 3 تو یہ آ جاتا ہے 13 176 point 4 multiply 10 raised to power 6 یہ ویسے آئے گا over 10 raised to power 3 30 ہم لکھ سکتے ہیں 1000 کیونکہ 10 raised to power 3 is equal to ہوتا 1000 اب اسے ہم divide کریں گے تو یہ آ جائے گا 13 176 point 4 1000 پہ divide کریں تو یہ آ جائے گا 1 point 37 64 multiply back 10 raised to power 6 اور یہ کس میں آ جائیں گے kilo meters اور یہ اس کا answer آ جائے گا اس کے بعد students اب question number 13 ریڈیس جو ہے وہ ہمیں گیون ہے ریڈیس آف 24 سنٹی میٹر ہے r is equal to 24 سنٹی میٹر اور ایک اور ریڈیس ہمیں گیون ہے radius فائنڈ فائنڈ کرنا ہے میر آف دا angle theta جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں ہمیں l is equal to r theta جو فرمولہ ہے اس میں l کی value چاہیے ہوتی ہے r کی value چاہیے ہوتی ہے کیونکہ theta ہم نے find کرنا ہے theta is equal to l over r تو l اور r ریڈیس وہ 6 سنٹی میٹر ہے اس سے 2 pi r k اب اس میں آپ کیا کریں 2 pi r کی جگہ اس کی value put کریں r r k r k 6 تو یہ آ جائے 12 pi l is equal to 12 multiply by 3.14 159 اسے multiply کریں گے آپ 12 multiply by 3.14159 تو یہ آ جائے 37.699 یہ ہمارے پاس کیا آگئی length آگئی کس میں ہے centimeter اس کے بعد اب simply ہم کھا formula put کریں we know that theta find کرنا ہے theta is equal to l over r k l ki jaghah us ki value put 37.699 over r ki jaghah us ki value 24 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا divide ھی سے کریں گے 24 پہ 1.57 1.57 radian جو ہے یہ ہمارا answer آ جائے گا اب students question number 14 question number 14 ہے show that show that the area of sector show that the area of sector of circular region of radius r is 1 over 2 r square theta where theta is the circular mirror of the central angle of the sector so this means students show that area of the sector is 1 over 2 r square theta we have to show area of our sector is equal to 1 over 2 r square theta this students have prove where theta is the circular mirror of the central angle of the sector we know that we know that we know area of a sector over area of a circle who equal to ہوتا ہے کس central angle of sector over central angle of circle of sector we have given central angle of sector theta over central angle of circle now here pi pi cancels go to this one over two r square theta اور یہی چیز جو ہے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ ہم نے کیا ہے پروو کرنی تھی کہ area of a sector is equal to کس کے ہوتا ہے one over two r square theta کے تو یہ ہم پروو کر چکے ہیں اس کے بعد question number fifteen question number fifteen پہ اگر ہم آئے تو وہ ہے two cities a and b lie on the equator better size that the longitude are forty five degree east and twenty five degree west respectively مثلا theta ہمیں given 45 degree east plus twenty five degree west ہے تو انہیں آپس میں add کریں تو یہ کیا آتا ہے seventy degree یہ theta ہمیں given ہے اس کے بعد کیا ہے جی کہ find the distance between the two cities taking radius of the earth has 6400 kilometers radius مطلب ہمیں given ہے radius of the earth 6400 kilometers اور ہم نے find اب اس میں کیا کرنا ہے distance find کرنا ہے l جو ہے وہ ہم نے کیا ہے find کرنا ہے تو اب سب سے پہلے theta جو اب ہمیں degree میں given ہے تو پہلے اسے convert کریں گے کس میں radian میں تو theta is equal to 70 degree اسے ہم لگ سکتے ہیں 70 multiply by one degree اور یہ آ جائے گا 70 multiply by one degree کس کے برابر ہوتا ہے پیچھے یہاں پہ دیکھیں گا تو pi over 180 radian کے ہوتا ہے یہ formula میں نے اب بتایا تھا تو اب یہ کیا ہے zero سے zero کٹ جائے گا تو seven pi over 18 radian آ گیا اب theta آپ کے پاس convert ہو گیا ہم نے find کیا کرنا ہے l تو we know that formula ملا لگائیں گے l is equal to کس کے ہوتا ہے r theta کے l ہم نے find کرنا ہے r کی جگہ اس کے value put کریں 6400 kilometer multiply by theta کی جگہ 7 pi over 18 تو اب یہ 6400 multiply by seven multiply by pi کی جگہ اس کی value put کریں گے 3.14159 over 18 تو پہلے اوپر والوں کو سب کو multiply کر دیں 6400 multiply by seven multiply by 3.14159 اور اس کے answer کو آپ divide کر دیں گے کس پہ 18 پہ تو یہ آ رہا ہے 7,819 اٹھتر سو انیس اشارہ 0684 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی distance آ جائے گا کس کا کس میں آئے گا یہ کلومیٹرز میں ہوگا یہ ہمارا answer آ جائے گا تو یہ students question number 15 ہمارا مکمل ہوا اب آتے ہیں question number 16 کے جانب question number 16 اس میں بھی students ایک مرتبہ آپ اس کو پہلے read کر لیں question number 16 میں وہ کیا پوچھ رہا ہے question number 16 question number 16 میں ہے students کے the moon subtended an angle of 0.5 degree مطلب angle ہمیں گیوانا ہے 0.5 degree add the eye of an observer on earth the distance of the moon from the earth is 3.844 multiply by 10 raised to power 5 km approximately taking radius of the earth is 6400 km تو اب اس میں students اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کیا ہے length اس کی find کرنی ہے جبکہ radius ہمیں گیوانا ہے اور ساتھ میں کیا ہے angle جو ہے وہ بھی گیوانا ہے angle ہمارے پاس کیا تھا 0.5 degree and radius جو ہے اس کا وہ کا 3.844 multiply by 10 raised to power 5 km اور اس میں اب ہم نے distance جو ہے وہ find کرنا ہے اب یہاں پہ پھر دیکھیں اگر آپ تو theta ہمارے پاس کس میں ہے ڈگری میں ہے تو اسے پہلے کنورٹ کریں گے کس میں ریڈین میں کہ theta is equal to 0.5 degree اسے ہم پہ لکھ سکتے ہیں 0.5 multiply by 1 degree تو یہ آ جائے گا theta is equal to 0.5 multiply by 1 degree is equal to pi over 180 ریڈین تو یہ آ جائے گا 0.5 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 over 2 بھی لکھ سکتے ہیں multiply by pi over 180 ریڈین اب 1 over 2 multiply by 3.14159 over 180 تو اب ان کو multiply کریں اور divide کریں مطلب 3.14159 کو divide آپ پہلے 2 پہ کر دیں پھر جو ہے اس کے بعد جو answer ہے اس کو 180 پہ divide کر دیں تو یہ آ رہا ہے 0.0087 8,7 2,6,6 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ریڈین میں کیا آ جائے گا angle اب ہم کیا کریں گے اب ہم ہمارے پاس ریڈین میں angle given ہے اور ساتھ میں r کی value بھی ہے تو just ان کی جگہ values put کریں we know that l is equal to r theta اب l ہم نے find کرنا is equal to r کی جگہ اس کی value put کریں گے 3.844 multiply by 10 raised to power 5 multiply by theta 0.0087 2,6 تو انہیں multiply کریں اب 0.0087 2,6,6 کو ہم multiply پہلے گار دیتے ہیں 3.844 4 سے اور یہ آ رہا ہے 0.033 0.0 3,3 5,4 5,2 multiply by 10 raised to power 5 اور جب اس سے ہم multiply کریں گے تو اگر اسے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 3. 3,5 4,5 2 multiply by 10 raised to power 3 کلو میٹر جو ہے یہ ہمارا کیا آ جائے گا distance آ جائے گا answer آ جائے گا یا اس کو آپ power میں نہیں لکھنا چاہتے ہیں 10 raised to power 3 تو پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں 3.35452 اس کو 1000 سے multiply بھی کر سکتے ہیں تو یہ پھر آ جائے گا 3.354 0.5 2 کلو میٹر یہ ہمارا answer ہوگا distance ہوگا جو ہم نے find کرنا تھا آپ students اس exercise last question question number 17 پہ آتے ہیں question number 17 ہے the angle subtended by the earth at the eye of a spaceman landed on the moon is 1 degree 54 minutes اب یہ ہمیں کیا ہے angle کیون ہے theta is equal to 1 degree 54 minutes اور ساتھ میں کیون ہے کہ the radius of the earth is 6400 kilometer and find the approximate distance between the moon and the earth مطلب اب اس میں ہمیں theta given ہے اور ساتھ میں جو چیز given ہے وہ radius given ہے کس کا earth کا وہاں سے ہم diameter find کر لیں گے اس کیونکہ r کو ہم نے find کرنا ہے approximate distance جو ہے کس کے درمیان moon اور earth کے درمیان وہ r جو ہے وہ ہم نے find کرنا ہے اور radius of the earth جو ہمیں given ہے وہ ہے radius of earth 6400 km اب اس میں ہم کیا کریں گے ہم نے r کیونکہ find کرنا ہے radius تو radius کا جو ڈبل ہے وہ کیا ہوتا ہے diameter ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوگا distance ہوگا تو پہلے وہ find کر لیتے ہے diameter is equal to 2r کے to l is equal to 2 multiplied by r کی جگہ اس کی value put کریں 6400 km اس r کا نام دیں چلیں 2r تو یہ آ جائے گا 200 200 to 48 2800 km اب ہم نے find کیا کرنا ہے r لیکن پہلے ہم دیکھیں تو theta ہمارے پاس کس دگری میں پہلے سے convert کریں گے ریڈین میں تو theta is equal to 1 degree 54 minutes اسے پہلا convert کرتے ہیں 1 degree اسے ہم لکھ سکتے ہیں plus 54 کو جب ہم decimal میں convert کریں گے 54 over 60 degree تو یہ 1 plus کیا آ جائے گا 6 پہ دونوں کو 6 سے کاٹ ہیں تو 9 over 10 degree یا اسے ہم یہ بھی لکھ سکتے 1 plus 9 divided by 10 کریں تو 0 point کیا آ جائے 9 degree اور یہ آ جائے 1 point 9 degree پھر اسے ہم convert کس میں کریں ریڈین میں تو 1 point 9 multiply by 1 degree پھر 1 point 9 multiply by 1 degree is equal to pi over 180 ریڈین تو اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا theta is equal to theta is equal to اسے multiply کر لیں 1 point 9 multiply pi کی جگہ 3 point 14 15 9 over کیا آ جائے گا 180 theta is equal to اب انہیں multiply کر لیتے 1 point 9 multiply by 3 point 14 15 9 اور اسے پھر divide کر دیں 180 پہ تو یہ آ جائے 0.03316 radian اب ہم نے find کیا کرنا ہے r جو ہے وہ find کرنا ہے formula لگ we know that l is equal to r theta اور یہاں سے r دیکھیں تو r is equal to آ جائے l over theta l کی جگہ اس کی value put کریں l ہے ہمارے پاس 12800 divided by کیا ہو جائے گا 0.03316 اب ڈیوائیڈ کریں آپ برا دار 8800 د$ 0.03316 تو یہ کوئی آ رہا ہے 3,6,6,7 کے تین لاکھ چیاسی ہزار سات اشارہ دو چار تو یہ ہمارا کیا آ جائے گا سٹوڈنٹس ریڈیس آ جائے گا کس میں آئے گا یہ کلومیٹرز میں ہوگا تو یہ ہمارا آنسر ہے تو سٹوڈنٹس ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون آج کمپلیٹ ہوئی کال انشاءاللہ آگے نائن پوائنٹ سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ